السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سی ڈی سیونٹی کا انجن جو ہے وہ کس طرح اسمبل کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تین پارٹ میں یہ ویڈیو ہوگی پہلے میں ہم اس کا گیر ٹرانزیشن کرینک اور گیر شافٹ کس طرح فیٹ کی جاتی ہے اس پر ویڈیو بنائیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح کلچ والی سائیڈ اور اس کا مکمل ویڈیو بنے گی ایک انجن کی ٹھیک ہے تین پارٹ میں ہوگی یہ ویڈیو تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کے بیرنگ فٹ کرتے ہیں یہ اس کے بیرنگ ہے دوستو تو دوستو یہ بیرنگ ہے بیرنگ کو ابھی ہم فٹ کرتے ہیں تو اس کے پرانے جو بیرنگ ہیں وہ دوستو خراب ہو چکے ہیں تو یہ نیو بیرنگ ہے سب سے پہلے ہم اس کے بیرنگ فٹ کریں گے تو بیرنگ جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی یہ جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے سیل یہ ہم نکال دیتے ہیں دوستو یہ کرون کمپنی کے بیرنگ ہے آپ ناچی کے بھی یوز کرتے ہیں کرون کے بھی اچھے ہیں یہ بھی چل جاتے ہیں تو دوستو یہ دونوں سائیڈ کی سیل میں نے نکال دیا ہے اگر آپ کو خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ بائک کی سیل لکھ کر رہا ہے تو پھر آپ ایک سائیڈ کی یہ نیچے والی سائیڈ جو ہے اس کی نہ نکالیں اوپر والی سائیڈ کی ایک سائیڈ کی نکال دیں تو وہ صحیح ہوتا ہے تو یہ میں نے دونوں سائیڈ کی نکال دیا ابھی میں تو دوستو ابھی میں بیرنگ کو فٹ کرنے لگا ہوں میں نے یہاں پہ بیرنگ رکھنا ہے یہ اس طریقے سے اور اس کی یہاں پہ میں چھوٹ لگا ہوں گا یہاں پہ اس کے سینٹر میں چھوٹ نہیں لگا ہوں یہ دیکھ لیں دوستو چاروں سائیڈ سے آپ نے برابر برابر اس کو چوٹنگانی ہے دوستو بیرنگ جو ہے بلکل ہی بیٹھ چکا ہے اب دوستو یہ دوسرا بیرنگ ہے یہ اس بیرنگ کا نمبر جو ہے بار سو تین ہوتا ہے دونوں بیرنگ کا نمبر بار سو تین ہی ہے دوستو اس کا بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے یہ دوسرے پلے میں فٹ ہوگا وہ اس پلے میں یہ فٹ ہوا ہے تو یہ سیل بھی میں نے نکال دیا ہے اس سائیڈ کی اس کی آپ نے دوستو دونوں نکال لیا اس بیرنگ کی آپ ایک سائیڈ کی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کی بھی دونوں سائیڈ کی نکال لیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو دونوں سائیڈ کی نکالنی چاہیے ویسے تو دوستو اب یہ اس کا دوسرا ٹاپا ہے یہاں پہ آپ نے بیرنگ رکھنا ہے آپ اس کے اندر اوئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ آسانی سے فٹ ہو رہے ہیں تو میں اس کے اندر اوئل نہیں لگا رہا دوستو یہاں سے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیرنگ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے تو یہ بیرنگ فٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے سی ڈی سیونٹی کے اب دوستو ہم اس کا گیر ٹرانزیشن اس کے اندر فٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم اس کو آئل لگائیں گے بیرنگ کو دونوں بیرنگ کو آئل لگائیں گے دوستو ہنڈا کا ہم آئل یوز کر رہے ہیں تو یہ گاڑی بھی ہنڈا کی ہے دونوں بیرنگ میں یہاں پہ بھی ہم آئل لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں سائیڈ سے ہم نے آئل جو اچھے طریقے سے لگا دیا اب دوستو یہ اس کا گیر ٹرانزیشن ہے سب سے پہلے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے نیچے اس کے ایک واشل ہوتی واشل کو چیک کر لینا ہے کہ واشل کہیں نکلنا گئی ہو نکالنے کے دران اگر دوستو آپ نے مکمل انجن اسمبل کی ایک ہی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کی وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ لاکھ اگے ہوتا ہے لاکھ کے آگے تین کٹ والی واشل اس کے بعد یہ گراری ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوستو ایک واشل ہوتی ہے یہ بریک ٹائپ اور یہ اس کی گراری ہے اس کو ایسے فٹ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس کو ایسے ہی فٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جینین فیٹنگ اس طرح ہی آتی ہے تو اس کے بعد دوستو یہ اس کی اوپر واشل ہوتی ہے اور اسی طرح یہ ہے اس کے آگے بھی ایک واشل ہوتی ہے اور ادھر بھی اس کے اگے دوستو ایک لاکھ ہوتا ہے لاکھ کے اگے تین کٹ والی واشل ہے اور یہ گراری ہے بس یہی کام ہوتا ہے اس کا دوستو اس کو اس طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے اس کے بعد یہ اس کا گے ڈرم ہوتا ہے دوستو یہ آپ نے یہاں پہ فٹ کر لینا ہے دوستو یہ گراری تھوڑی سی سیڈ پہ چلیئے تو یہ دوستو بیلکل فٹ ہو چکا ہے اس کا بولٹ ہم کھول لیتے ہیں اب دوستو اس کو اس طرح پکڑ کے آپ نے بٹھا دینا ہے دوستو اس کی واشل کو آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ واشل جو ہے وہ گرے نہیں دوستو یہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو اویل لگانا ہے اویل جا دوستو یہاں پہ لگانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اویل نہیں لگا گئے تو ادھر آپ چیک نہیں کر پاؤ گے اس کو صحیح طریقے سے تو ابھی دیکھیں یہ گیر میں ہے اس کو نیوٹل کرتے ہیں تو دوستو ابھی بھی یہ گیر میں ہے دوستو یہ دیکھ لیں یہ نیوٹل ہے اس شافٹ کو میں نے پکڑا ہے تو یہ یہ شافٹ گھوم رہی ہے یہ شافٹ نہیں گھوم رہی اب اس کو گیر دیتا ہوں دوستو اب یہ ابھی دوستو یہ گیر میں ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو کسی مکینک نے نہیں بتائی ہو گیا آئی تک تو سب سے پہلے میں اس کو نیوٹل کر لیتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو نیوٹل کر لیا ہے اب یہ چیز جو ہے یہ ہماری فٹ ہو چکی ہے اب دوستو اس کابلے کی باریاتی ہے اس کابلے کو یہ واشلہ آپ نے اندر ڈالنیا ہے ڈال کے دوستو اس سائیڈ سے آپ نے یہ کابلہ جو ہے اس میں فٹ کر دینے دوستو یہ داس نمبر کا کابلہ ہوتا ہے اور جو چینہ کا بائک ہوتا ہے اس میں پہنچ نمبر کا ایل کی کابلہ لگا ہوتا ہے دوستو اس کو فل ٹائٹ نہیں کرنا آپ نے نارمل سا ٹائٹ کرنا ہے یعنی کہ یہ آگے ٹائٹ نہ ہو رہا ہوں تو دوستو یہ اس کی کیکشافٹ ہے اگر آپ کیکشافٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور لنک نیچے دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور یہ اس کی ایک واشل ہوتی ہے یہاں پہ یہ واشل لگانا ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ آپ نے فٹ کر دینا یہ جو ڈارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈارٹ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بالکل ہی فٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں یہ ڈارٹ جو ہے یہ اس پتری کے ساتھ اٹاچ ہونا چاہیے دوستو اگر آپ گیر ٹرازیشن کی اسمبل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہ دو رنگ ہیں آئل والے رنگ ہیں دوستو ان کو یہاں پہ میں رکھنے لگا ہوں کیونکہ یہ بائک جو ہے اس میں تھک تھک کی آواز آتی ہے جب انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ شور ہوتا ہے تو یہ آواز کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اس کے رنگ رکھ دیتے ہیں یہ آئل والے ہی رنگ ہوتے ہیں دوستو دوستو یہ آئل والے رنگ ایک کو یہاں پہ رکھا ہے اور دوسرے کو ہم یہاں پہ دوسرے ٹاپے میں رکھتے ہیں ان کو تھوڑا کھول لینا ہے آپ نے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کرنک ہے ابھی ہم کرنک کو فٹ کرنے لگے ہیں تو کرنک کو ہم آئل لگاتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے بیرنگ کو آئل لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بیرنگ کو آئل نہیں لگائیں گے تو بیرنگ جو آپ کے خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس پہلے بیرنگ کو میں نے آئل لگا دیا اس کو ابھی ہم فٹ کرتے ہیں دوستو اس کے نیچے یہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ بلکل ٹھیک ہو جی کیونکہ یہ نہیں رکھیں گے یہ ویسے ہوتا تو نہیں ہے انجن میں لیکن ہم نے یہ اس لیے رکھایا کیونکہ اس کے اندر تھک تھک کی آواز آتی ہے تو تھک تھک کی آواز جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کا ساؤنڈ آپ کو چیک کراؤں گا اس کا ساؤنڈ جو ہے جینین گاڑی جیسا ہی ہوگا یہ میں آپ کو اس کا ساؤنڈ لازمی چیک کراؤں گا انشاءاللہ ویڈیو میں تو دوستو اس کے بعد اس کی یہ بیرنگ ہے بیرنگ کو آپ نے آئل لگانا ہے آئل لگا کے دوستو اس کے اندر بھی آپ نے آئل ڈالنا ہے کرنک کے اندر تو یہ یہ دیکھ لیں دوستو یہ بیرنگ دوستو تریس سٹھ سو چار نمبر کے ہوتے ہیں اور یہ اس کا راد جو ہے یہ سیڈی والا یہ ہے اور دوستو اب ہم اس کو فٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے ایک واشل یہاں پہ ہوتی ہے اور ایک کیک والی شافٹ پہ ہوتی ہے ادھر واشل نہیں ہوتی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ رنگ میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ ادھر جو ہے رنگ نہیں تو اس سے پہلے دوستو آپ نے اس کی پیکنگ لگانی ہے تو جین کٹ یہ میرے پاس موجود ہے اب میں اس میں سے جین نکالتا ہوں جو اس سائیڈ کا جین ہے وہ دوستو جین ہم فٹ کریں گے تو دوستو یہ اس کا جین ہے جین جو ہے وہ ابھی ہم فٹ کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم سمد لگائیں گے سمد دوستو لگانا ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ آئل لیکج کا مسئلہ کر سکتا ہے تو دوستو سمد جو ہے ہم نے اس کو لگا دیا اب ہم اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں جین کو اور اس کے اوپر والی سائیڈ پہ بھی اس کی سمد جو ہے وہ لگا دیتے ہیں صحیح طریقے سے اب دوستو یہ رنگ ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں اب ہم یہ ٹاپا فٹ کریں گے تو ٹاپے کو آپ نے اس طریقے سے فٹ کر لینا ہے دوستو یہ رنگ جو ہے یہ لگانے کا بہت ہی فیدہ ہے اس کا نقصان نہیں ہے یہ میں نے لگایا ہے کیونکہ اس کا سونڈ ہم نے ٹھیک کرنا ہے دوستو یہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی سیڈ چینج کریں گے دوستو اب اس کے جتنے بھی یہ ناٹ ہیں یہ لگاتے ہیں ہم یہ دوستو تقریباً سات ناٹ ہوتے ہیں ساتوں کو یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ایک ان میں چھوٹا ہوتا ہے اور یہ اس کا یہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے باقی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں یہ آپ نے فٹ کر دینا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے دوستو یہ یہاں پہ آپ نے لگا لینا ہے دوستو یہ جو ہے یہاں پہ یہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو پتری کیونکہ بائک جب پٹرول اوبر کرتا ہے تو یہاں پہ پائپ لگا ہوتا ہے تو وہ پائپ جو ہے اس میں لگ جاتا ہے اب دوستو اس کے ناٹ جو ہے ہم نے ٹائٹ کر لی ہیں اب یہ ہم اس کی کلچ سائیڈ کو اسمبل کریں گے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کلچ سائیڈ کے اندر وہ ہم اسمبل کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ